ہم دیکھ رہے ینگ بائٹس میں ہوں آپ کے ساتھ خوز اٹھاک اور اس سمعہ میں ساتھ موجود ہیں پریڈیوزر ایکٹر ڈیریکٹر تارک جی سب سے بہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ینگ بائٹس تارک جی آپ نے جمہو میں بھی کام کیا ہے جمہو کے باہر بھی کام کیا ہے بولی وڈ میں بھی کام کیا ہے سب سے بہلے یہ جانے گی جس طرح سے یہ نیو پالیسی آئی فلم کو لے کر کتنی زیادہ خوشی آپ کو یہ تھی جب جمہو کشمیر کے لئے بات میں سچ بتاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنیا کہ فلم پالیسی ہمارے سٹیٹ میں وجود میں آئی ہے اور اس فلم پالیسی وجود میں آنے کے لیے میں گورنر سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سٹیٹ میں ایک فلم پالیسی وجود میں آگئی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بھی ہے مجھے جو میں سنتا آ رہا ہوں ابھی آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی کہ کہیں نہ کہیں ہمارے فلم میکر کو پوچھا نہیں گیا ہے شاید کہیں نہ کہیں کچھ کچھ جو ہمارے یہاں پر ایکٹیو فلم میکر ان کو نہیں پوچھا گیا ہے ان سے ڈسکس نہیں کی گئی ہے اس کے اوپر دکھ ہے مجھے کہ پوچھنا چاہیے تھا فلم میکر کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا سرکار کا کام ہے کہ آپ اگر پالیسی بنا رہے ہو تو کس کے لیے بنا رہے ہو فلم میکروں کے لیے تو فلم میکروں کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے کچھ فلم میکرز دوارہ جو ہے ایک پریس کانفرنس ہی گئے اس میں یہ چیز کہیں گے کہ جو نیو پالیسی لائی گئے اس میں جمعوں کے آٹسٹ جو ہیں جمعوں کشمیر کے جو لوگ کل آٹسٹ ہیں انہیں موقع نہیں ملتا ہم نے ٹیلیوب چوک ایسا نہیں ہے ڈیلینٹڈ لوگ پیچھے نہیں رہتے ہیں میں کہا رہا ہوں ہمارے جمعوں کشمیر کے اندر اتنا چلیلنٹی لوگ ہیں وہ جمعوں اور کشمیر کی کیا بات ہے وہ تو انٹرنیجنل لیول پہ وہ لوگ ہیں تو اس پر میں میں اگری نہیں ہوں کہ جمعوں اور کشمیر کے ایکٹرس کو موقع نہیں ملتا جو ایکٹر کشمیر میں ہے جو ایکٹر جمعوں میں ہے جو کام کرنے والا ہے وہ دکھتا ہے وہ کہیں پہ بھی رہے گا کام کرے گا ایکٹرس ہوگا تو یہ کیسی چیز ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیلنٹ ایک ایسی چیز ہے وہ چوٹا نہیں ہے آپ کو آپ کو قید نہیں کر سکتے ہو ٹیلنٹ کو آپ کا بھی قید نہیں کر سکتے ہو ہاں بالی کیا بات کر سکتے ہو اگر آپ ایسے ایک تو کسی کی بات کرو گے کہ یہاں پر ایکٹروں کو کام نہیں ملتا ہے وہ وہ ان چیزوں سے میں سہمد نہیں ہو کبھی ٹیلنٹ نہیں چوبتا ہے وہ ٹیلنٹ ہمیں یہ سامنے آتا ہی آتا ہے اس کو سرکار ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہو سکتا ہے آپ نے ویلکم کیا گورنمنٹ دوارا کوئی بھی پولیسی لائے جاتی ہے چاہے وہ فلم پولیسی لائے جائے یا لوگوں کے ہیت کے لئے کوئی بھی پولیسی لائے جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ گراؤنڈ لیول پر ایمپلیمنٹ ہونے میں بہت زیادہ سمیں لگاتی ہے کیا کہیں گے فلم پولیسی کو آپ نے بہت اچھا کوششن کیا اور میں اس کے ساتھ گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارا جو فلم میکر جتنے بھی ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ کی ادر پولیسیز آتی ہیں اور وہ کاغذوں میں رہ جاتی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے نا دنیا میں سب سے بڑا بڑا مادیم ہے سنما جس سے آپ یوت جس سے آپ آنے والی جرنیشن یا آپ اپنے کلچر کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو تو یہ ویسا مادیم ہے اس کے اوپر کاغذوں تو لے پکجی کر کرنے کی ضرورت ہے اور پرکٹیکل ہونا بھی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ جیسے یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کچھ انسیچوشن کی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایکٹنگ انسیچوشن ہو نا چاہیے ڈریکشن کی لیے ہونا چاہیے ایکٹنگ کی لیے ہونا چاہیے تکنیشن کی لیے ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ کہنا چاہیے کہ پولیسی لانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک بیسک فیسلیٹیز جو ہیں وہ بھی پروائیڈ ہوئی ہے ایک فیلم میکر اگر کہیں والی وڈ سے آئے گا وہ فیلم بنائے گا چلا جائے گا ہمیں ٹھیک ہے ہم ایکنامی کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا یہاں لوگ پیسے کمائیں گے لیکن ہمیں اس سے اوپر والے ہی سوچ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے فیلم میکر کیسے پیدا کریں گے ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ بیسک آنے والے نوجوان ساتھیوں نے فیلم میکروں کو سپورٹ کرنے کی میں کب تک کام کروں گا اور بھی سلطہ کروں گا جمعو کشمیر کے آپ رہنے والے اور والی وڈ میں آپ نے کام کیا کتنا چینج آپ کو لگتا ہے یہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے میں سچ بتاؤں تو ہمارے جمعو کشمیر کے جتنا اندر ٹیلنٹ ہے دنیا میں کہیں اتنا ٹیلنٹ ہے یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ ٹیکنیکلی بات کرو آپ ایکٹنگ کی بات کرو آپ ڈیریکشن کی بات کرو ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹیڈ ہے بات صرف یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کونچ سے آئے گا تو وہ بہت بار سوچے گا کہ میں کہیں بالی وڈ میں جاؤں اس لائن میں کام پر سکوب نہیں دکھتا ہے میں اسی کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے ایم بی بی ایس کا فورس ہوتا ہے ویسے ایکٹنگ کا ہوتا ہے لوگ این ایس ڈی سے کر کے جاتے ہیں ویسے ہی ڈیریکشن کا ہوتا ہے وہ ضرورت ہے کہ کوئی جب آپ اس لائن میں آئے تو وہ پروفیشنل طریقے سے آئے نہ ہی کہ بیس سال سٹرگل کر کے آئے نہ ہی کہ وہ ایک ایک دور پہ جا کے ناک کرے کہ مجھے ایکٹنگ دے دو مجھے رول دے دو وہ جیسے ڈاکٹر کرتا ہے انجینئر کرتا ہے ویسے ایکٹرز بھی کرتا ہے ویسے ہی ڈیریکشن کا ہے پروفیشنل طریقے سے ہماری سرکار کو ضرورت ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو راستہ دکھائیں کہ پروفیشنل طریقے سے آپ اس لائن میں آئیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے ہماری میڈیم سے جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا ایک میسیج ہے خاص کر ایڈنسٹریشن کو کیا اپیل کرنا چاہیے آپ کی دو میس دو کوسچین میں دو کا جواب دوں گا ایڈنسٹریشن کو میں یہ کہوں گا کہ پلیس ہماری فیلم پالیسی کے بارے میں جو بیروکریٹس ہیں یا پھر ہمارے گورنر آفیس ہے ان کو یہ کہوں گا کہ اس فیلم پالیسی کے اوپر امیڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے فیلم بیکرز کو ساتھ میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور فیلم پالیسی بنی ہے تو بہت اچھی بات ہے دوسرا میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جب ہمارے ریجنل سینما کی بات ہوتی ہے تو پلیس آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلئے یا گھر میں ریجنل سینما کا سپورٹ کریے گا ریجنل سینما سینما ضرورت دیکھئے گا تب ہی ہم فیلم بیکر آپ کے لیے کلچر آپ کے لیے یہاں کا ہسٹری یا آپ کے لیے ہم لوگ کام کریں گے اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو ہم ریجنل سینما نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ریجنل سینما کو اور بوش کر سکتے ہیں یہاں کی ہسٹری یا یہاں کی کلچر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تو تاریخ جی کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ گرمند دوارہ جس طرح سے پولیسی لائے گئے بہت اچھی بات ہے اس کا ویلکم کرتے لیکن کئی نہ کئی جو بیسک فیسلیٹیز کی ضرورت ہے وہ بھی سرکار کو پروائیٹ کرنی چاہیے اگلی بڑی لے کر میں آز رہوں گی تب تک آپ دیکھتے رہے یاںگ بائٹس ویڈجنل سینما شیخ بڑو کے ساتھ میں پوزہ ٹھاکور یاںگ بائٹس چموں